ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کا مذبان وقار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز آئی ایم ایف سے محایدہ ہو چکا اس میں کوئی خلل نہیں وزیر خزانہ کہتے ہیں بہت سی چیزوں کی امپورٹ پر پابندی لگانے کا فائدہ ہوا کچھ پر نہیں ہوا جولائی میں دو اشاریہ چھے ملین ڈالرز کی امپورٹ ہوئی اکتوبر نومبر میں عام انتخبات کے سوا کوئی حل نہیں شیخ رشید کہتے ہیں کہ جہاں ووٹوں کی خرید و فروخت ہو سمجھیں پیچھے زرداری ہے سیاسی ادم استقام معاشی قیامت کو جنم دے رہا ہے ڈالر نے روپے کو تگنی کا ناچ نچا دیا ڈالر انٹر بینک مارکٹ میں دو سو چھبیس روپے سے پتجابوس کر گیا روپے کی بے قدری کا سلسلہ مسلسل جاری ہے بجلی کا شارٹ فال سات ہزار میگا وارٹ لوٹ شیڈنگ کا دورانیاں سولہ گھنٹوں تک پہنچ گیا بجلی کی کل طلب اٹھائیس ہزار سات سو میگا وارٹ ہے پاکستان میں کرونا سے اموات کا سلسلہ تھم نہ سکا محلق وارث کی زد میں آ کر مزید سات زندگیاں لکمہ عجل بن گئیں مضبط کیسز کی شرعہ دو اشاریہ سات آٹ رہی گوڑ ٹیسٹ میں پاکستان کی تاریخی فتح سری لنکا کو چار وکٹوں سے شکست دے دی مشکل وکٹ اور مشکل وقت میں محمد نواز نے عبداللہ شفیق کا ساتھ دیتے ہوئے انیس سکور بنائے اور ناٹ آؤٹ رہے موسیقی ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفسیر کے ساتھ وزیر خزانہ مفتح اسمائل نے کہا ہے کہ ہم نے پچھلے تین مہینوں میں کوشش کی کہ درامدار کم کریں ہم امپورٹ کو ایکسپورٹ اور ترسیلات زر کے برابر کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں مزید عوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں مفاقہ وزیر خزانہ مفتح اسمائل نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف محایدہ ہو چکا ہے اس میں کوئی خلل نہیں ورڈ بینک اور ایش آئی بینک کے پیسے بھی آنا شروع ہو جائیں گے مفاقہ دار حکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ بہت سے ڈیلرز نے تیل زخیرہ کر کے رکھا ہوا تھا قیمت بڑھنے سے انہیں فائدہ ہوا ایک دوست ملک نے ایک اشارہ دو ارب ڈالر کی تیل فائننسنگ کا کہا ہے مفتح اسمائل کا کہنا تھا کہ خوشی کی بات ہے کہ اس ماہ اقدامات کا سمر آیا ہے سات سو میلین ڈالر کی تیل کی امپورٹ ہوئی دو میلین ڈالر کی دیگر امپورٹ آئی ہے انرجی امپورٹ میں کمی آئی ہے وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ڈسکاؤنٹ دے رہے تھے تو لوگوں نے فیول زخیرہ کر لیا آج پاکستان میں ساٹھ دن کا ڈیزل ہے انرجی امپورٹ کم ہو جائے گی مفتح اسمائل نے آگاہ کیا کہ کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے کہ آئی ایم ایف مہاہدے میں خلل پڑے ایک دوست ملک ایک ارب ڈالرز اسٹاک ایکچینج میں سرمایہ کاری کرے گا ملک میں ڈالر کی بڑھتے ہوئی قدر کی حوالے سے بات کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے بتایا کہ ڈالر صرف پاکستانی روپے پر نہیں بلکہ دنیا کی تمام کرنسی سے آگے بڑھا ہے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ تحریک انصاف عمران خان کا نام ہے تحریک انصاف میں باقی کوئی میٹر نہیں کرتا جہاں عمران خان ہو گا ہم اس کے ساتھ ہوں گے پروے دلائی تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ آصف زرداری خرید و فروخت کی منڈی لگاتا ہے جہاں ووٹ خریدہ اور فروخت ہو رہا ہو سمجھ جائیں آصف زرداری موجود ہے مجھے پورا یقین ہے آصف زرداری جو خرید و فروخت کی منڈی لگاتا ہے جہاں ووٹ بک رہی ہو خریدی ہو جا رہی ہو آپ یہ سمجھ لیں کہ آصف زرداری وہاں ڈالروں سمیت اور پیسوں سمیت موجود ہے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دلانے سے متعلق درخواست دائر کرنے کے بعد سپریم کورٹ کے باہر ذرائب دا غیامہ کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ دوسرے پاکستانیوں کی طرح اوورسیز پاکستانیوں کا بھی ووٹ ڈالنے کا بنیادی حق ہے موجودہ حکومت اس معاملے پر تاخیری حربیں استعمال کر رہی ہے ہم اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دلانے آئے ہیں قبل ازیز شیخ رشید نے اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ سے متعلق سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی جس میں حکومت کے انتخابی استحاد سے متعلق ترامیم کو چیلنج کیا گیا ہے درخواست میں وفاق وزارت پارلیمانی امور قانون کابینہ اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کی سہولت دیے جانے کے خلاف ترامیم کو کل ادم قرار دیا جائے اور تمام فریقوں کو تارکین وطن کو ووٹ ڈالنے کی سہولت پر احمی کا حکم دیا جائے علاوہ ازی حکم دیا جائے کہ اندر الیکشن میں اوورسیز پاکستانی اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کر سکیں درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ ووٹ ڈالنے کی سہولت پر احم نہ کر کے تارکین وطن کو ووٹ کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے کرس پروگرام کی بحالی کے معاہدے کے باوجود روپے کی قدر میں گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا مزید اوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں کاروباری ہفتے کے تیسے روز بود کو انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کی اونچی اڑانت کا سلسلہ جاری ہے پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر مزید چار روپے مہندہ ہو گیا عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ پاکستان کے کرس پروگرام کی بحالی کے معاہدے کے باوجود روپے کی قدر میں گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا کاروباری دن کے آغاز پر بھی ڈالر کی قدر میں اضافہ دیکھا گیا اور کاروبار کے دوران ڈالر ایک بار پر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح روپے سے تجاوز کر گیا انٹر بینک مارکٹ میں کاروبار کے آغاز پر ڈالر کی قدر میں چار اشاریہ پانچ دو روپے کے اضافے سے دو سو چھبیس اشاریہ پانچ ایک روپے کی نئی بلند ترین سطح پر آ گئی گزشتہ روز مارکٹ بند ہونے تک مجموعی طور پر ڈالر کی قدر میں چھ اشاریہ سات نو روپے کا اضافہ ہوا تھا اور اس کی قیمت دو سو اکیس اشاریہ نو نو روپے کی سطح پر بند ہوئی تھی ماہرین کے مطابق پنجاب کے ضمن انتخابات کے نتائج کے بعد پنجاب حکومت میں تبدیلی اور غیقینی سیاسی صورتحال کے سبب روپے کی قدر میں یک دم یہ بڑی کمی واقع ہوئی ہے پاور ڈیویجن کا کہنا ہے کہ پانی سے چھ ہزار پانس چوہتر میگا وارڈ بجلی پیدا کی جا رہی ہے اور سرکاری تھرمٹ پلانٹ ایک ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا کر رہے ہیں مزید ایوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ملک میں بجلی کا شارٹ فال سات ہزار ایک سو تیس میگا وارڈ سے تجاوز کر گیا جس کے بعد لوڈ شیڈنگ کا دورانیا سولہ گھنٹوں سے تجاوز کر گیا ذرائع پاور ڈیویجن کے مطابق بجلی کی مجموعی پیداوار اکیس ہزار پانس سو ستر میگا وارڈ جبکہ کل طلب اٹھائیس ہزار سات سو میگا وارڈ ہے نیجی شعبے کی بجلی گھروں کی مجموعی پیداوار دس ہزار پانس سو میگا وارڈ ہے وینڈ پاور پلانٹ سات سو پچاس اور سولر پلانٹ سے پیداوار سو میگا وارڈ ہے بگاہ سے چلنے والے پلانٹ ستتر میگا وارڈ بجلی پیدا کر رہے ہیں جبکہ جہوری اینن سے دو ہزار پانس سو انتر میگا وارڈ بجلی پیدا کی جا رہی ہے پاور ڈیویجن زرائی کے مطابق بجلی کا شارٹ پال بڑھنے سے مغبر کے بڑے شہروں میں بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے جبکہ ہائی لاسس کے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں بارہ سے سولہ گھنٹے ہے قومی ادارہ برائے سہت کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین آداد شمار کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اکیس ہزار دو سو چونسٹر ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے پانچ سو بانوے افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ملک بھر میں کرونا سے اموات کا سلسلہ جاری ہے مزید سات افراد جان کی بازی ہار گئے قومی ادارہ برائے سہت کی جانب سے جاری کردہ آداد شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا وائرس کے مصبت کیسی ثانی کی شرعہ دو اشاریہ سات آٹھ فیصد رہی این آئی ایچ کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں اکیس ہزار دو سو چونسٹر ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے پانچ سو بانوے افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی قومی ادارہ برائے سہت کی ریپورٹ کے مطابق وائرس سے مزید سات مریض انتقال کر گئے جبکہ اب بھی ایک سو چوہتر مریضوں کی حالت انتہائی تشویشناک ہے آخری روز کے کھیل کا آغاز قومی ٹیم نے دو سو بائیس رنس کے ساتھ کیا عبداللہ شفیق نے شاندار کھیل پیش کیا ایک سو اٹھابن رنس بنا کر ناقابل شکست رہے مزید ایوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں عبداللہ شفیق کی شاندار بلے بازی کی بدولت گولڈ ٹیسٹ میں پاکستان نے سری لنکا کو شکست دے کر تاریخی پتہ حاصل کر لی محمد نواز انیس رنس بنا کر نان آؤٹ رہے بابا رازم نے پچپن اور رزوان نے چالیس رنس کی اننگز کھیلی عبداللہ شفیق کی جاندار پرفارمنس کے سبب انہیں مین آف دی میچ قرار دیا گیا ہے سری لنکا کی جانب سے پربت جے سوریا نے چار جبکہ رمیش منڈس اور دھنیاجی ڈی سلوہ نے ایک ایک وکٹ حاصل کی ہے پاکستان اور سری لنکا کے دمیان پہلے ٹیسٹ میچ کے پانچ وے اور آخر روز کا کھیل شروع ہوا تو پاکستان کو جیت کے لیے ایک سو بیس رنس جبکہ سری لنکا کو ساتھ وکٹوں کی ضرورت تھی دوسرے اننگز میں امام الحق تین چوکوں کی مدد سے پیتیس رنس بنا کر آؤٹ ہو گئے جبکہ ازر علی چھے رنس پر واپس پیولین لوٹ گئے قومی ٹیم کے کپتان بابا رازم نے بھی اچھی بیٹنگ کا مظہرہ کرتے ہوئے نصف سینچری بنائی اور پچپن رنس بنا کر جے سوریا کی گین پر بولٹ ہوئے محمد رزوان نے چالیس رنس بنائے اور آغاز سلمان بارہ رنس بنا کر آؤٹ ہو گئے حسن علی صرف چار گیندے ہی کھیل سکے اور پانچ رنس بنا کر آؤٹ ہوئے سری لنکا کی جانب سے پربت جے سوریا نے چار جبکہ رمیش مینڈیس نے ایک وکٹ حاصل کی ہے مدید خبریں بھی بولٹنگ کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تیک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بوش رہاں سارا آر کاؤک پارو کی نرچز الفکار سوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان